میرا نام اشون ہے میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور میرے بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے تھے میں سوچتا تھا کہ میری ماں کی بیماری چل رہی ہے پھر بی بابا ان سے لڑتے کیوں ہیں ایک بار یہی بات میں نے اپنی بوا سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بے شرم ہے اس کو خیال نہیں ہے اپنی بیوی کا بیوی بیمار ہے اس لیے تو اس سے لڑتا رہتا ہے مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی پر بابا کو ماں سے بات کرتے ہوئے سنا پھر سے ج شکر رہے تھے ایک دن ماں رات کو سونے تو گئی پر صبح ان کی آنکھیں نہیں کل سکی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی بابا ماں سے بڑے تھے ماں کی عمر چالیس سال تھی اور بابا ساٹھ سال کے ہو گئے تھے ماں چلی گئی گھر میں سارے رشتہ دار تھے جب میں کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا میرے بابا کی شکر ایسی بنی تھی جیسے ماں سے لڑتے ہوئے بنایا کرتے تھے بے غصے میں نظر آ رہے ہیں مجھے لگا کہ کوئی گھڑ اس لیے بے رکان لگا کر سننا شروع کر دیا میری بوار چاچو کی آواز تھی شرم کرو شرم ابھی تمہاری بیوی کو گئے ہوئے ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے ساٹھ سال کے ہو گئے ہو اور اپنی شادی کی پرواہ ہے تمہیں اس عمر میں شادی کر کے کیا کروگے کونسا تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو سمحاننا ہے جن کی وجہ سے تم بہانہ بنا کر شادی کرنے کی سوچ رہے ہو تم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو اور تمہارا خود کا بیٹا ہے دو چار سال تک اس کی شاد ہو جائے گی اپنے گھر والا ہو جائے گا تم چھپ کر کے ایک سائٹ پر بیٹھ جاؤ شرم کرو تمہیں تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کم سے کم موقع اور محول تو دیکھ لیا ہوتا تمہاری بیوی بھی ہمارے خاندان کی تھی ہم سب کے ساتھ دو دو رشتے تھے اس کے باہر سے نہیں لائے تھے اس کو اس کی روح تڑپ رہی ہوگی جب تک زندہ تھی تب تک بھی تم نے اس کی کیا سیوہ کی تھی میرے بابا نے کہا کہ سیوہ تو اسے میری کرنی چاہیے تھی جوانی میں ہی ب بیمار ہو کر بیٹھ گئی چار پائی کی ہو کر رہ گئی گھر کے کام بھی میں خود کرتا رہا سات آٹھ بچوں کی خواہش تھی مجھے ایک بیٹا دے کر ہی اس کو تو بیماری نے پکڑ لیا میری ساری زندگی تو بیمار عورت کے ساتھ گزری مرد کی زندگی جب بیمار عورت کے ساتھ گزر گئی تو میں زندگی بھی کوئی زندگی ہے سب نے کہا گزر گئی ہے نا اس لیے اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ زندگی گزر گئی ہے اب اپنے او عمر دی ہے اوپر والے نے پانس سال تک تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے آج کل تو ویسے ہی عمر کم ہو گئی ہے میرے بابا کو بہت گصہ آیا لیکن جانے کیسے میرے بابا بڑے آرام سے بولے کہ ٹھیک ہے تم لوگ ٹھیک کہتے ہو مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دوں گا پیسے جمع کروں گا اور تیرت یاترہ کے لیے چلا جاؤں گا سب نے کہا کہ شکر ہے تم کو اتنی جلدی سمجھ آ گئی سب لوگ ہزی خوشی خوشگ شوار محل میں بات کرتے ہوئے چلے گئے اور اگلے ہفتے جب میں گھر آیا تو میرے گھر میں لگے نل کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی بہت ہی پیاری لڑکی تھی بلکہ نل چلا کر پانی پی رہی تھی مجھے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا بھی گئی میں بولا تم گھر میں کیا کر رہی ہو تو شرما کر بھاگ گئی میں حیران ہو کر کمرے میں آیا کہ بابا کو بتاؤں یہ لڑکی کون تھی ہمارے گھر میں تو کمرے کے اندر دو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مجھ مجھے دیکھا تو کہا بہت ہی خوبصورت بچہ ہے یہی آپ کا بیٹا ہے میرے بابا نے کہا کہ جی یہی بیٹا ہے اور مجھے بتایا کہ بیٹا ہے تمہارا رشتہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں میرے دور کے رشتدار ہیں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائے ہیں آج گل تو زمانہ بدل گیا ہے تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لو پھر تمہاری شادی کروا دے کے میں حیران رہ گیا ان لوگوں کے سامنے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا پر میری شادی کی عمر نہیں تھی رات ہوتے ہی بابا سے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری شادی کروانے کی تو بابا نے کہا کہ تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے اب ہم دونوں مرد ہی رہ گئے ہیں اس گھر میں ہم اچھے لگتے ہیں ہاتھا گون کا روٹی پکاتے ہوئے اپنے کپڑے دھوتے ہوئے لڑکی آ جائے گی تو کام کرے گی ہم دونوں کو صاف سترے کپڑے ملے گے اچھا کھانا ملے گا اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے میں تو شادی کی عمر گزار چکا ہوں تو تیری ہی شادی کروں گا نا میں ویسے ہی مع محصوم تھا یہ بات تو مجھے بھی ٹھیک لگی کہ گھر میں کوئی عورت ہونی چاہیے جو کی کھانا وغیرہ تو بنا سکے کیونکہ میں تھوڑا بہت کام بھی کرتا تھا اس لیے گھر کے کام تو نہیں کر سکتا تھا بابا فری تھے ان کے زمینوں سے تھوڑے بہت پیسے آتے تھے انہی پر وہ گزارہ کر لیتے تھے بابا نے اپنی ساری زندگی گزار دی پر زیادہ پیسے نہیں کمائے نہ بڑا گھر بنانے کے بارے میں سوچا نہ کہ بھی ماں کو اچھی جنگہ سے علاج کروایا انہوں نے ساری زندگی بیماری میں گزار دی جبکہ ان کی بیماری کوئی ایسی خطرناک نہیں تھی اگر وقت سے علاج ہو جاتا تو شاید آج ہوئے زندہ ہوتی بابا نے مجھے مناہ ہی لیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری شادی میں نے ہی کروانی ہے اور کسی نے نہیں کروانی لڑکی تو دیکھ چکا ہے لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے اس کا نام کاجل تھا باقی وہ تو بہت خوبصورت تھی اور مجھ سے عمر میں بڑی تھی بابا کی بات میں نے مان لی کہتے ہیں کہ جب شادی ہو ج جاتی ہے تو اوپر والا دل میں محبت ڈال ہی دیتا ہے لیکن مجھے تو دیکھتے ہی وہ لڑکی بہت اچھی لگنے لگی تھی میں تو چھوٹا بچہ تھا لیکن میں لڑکی کم سے کم بیس سال کی لگتی تھی میں نے بابا سے کہا کہ بابا میری شادی اتنی جلدی تو بابا نے کہا جلدی شادی ہو جائے گی تو تیرے بچے تیرے ساتھ بڑے ہوں گے اور تو بڑا بھی نہیں لگے گا مجھے دیکھ میری شادی بہت دیر سے ہوئی تھی اور اب میں کتنا بڑا ہو گ گیا ہوں جبکی تو بھی اتنا چھوٹا سا ہے بابا نے میری شادی کا جلد سے کروا دی رشتداروں نے بھی اس بارے میں بات کی تو بابا نے بہانہ بنا دیا کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو کیا کرے ہمیں تو گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا یا تو تم لوگ ہماری مدد کرو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو لیکن اس کام پر بھی کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ آج کل ایک انسان کا کھانا پینا کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا مہنگائی کا زمانہ تھا اس لئے رشتدار بھی س سکتے تھے میری شادی ہو گئی مجھے کاجل اچھی لگتی تھی لیکن میرے دل میں اس کے لئے وہالے جذبات نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے کیونکہ اس وقت مجھے ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا اور بابا نے مجھے کچھ سمجھایا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم نے اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے مجھے شادی کی پہلی رات کہا کہ تم اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ وہ تمہاری ماں کے کمرے میں سوئے گی اور میں سہن میں چارپائی ڈال کے سو جاؤں باتوں گا تو میں نے کہا کہ دولا دولہن تو ایک کمرے میں ساتھ سوتے ہیں میرے بابا نے کہا کہ تُو بڑا چالاک ہے میں تو تجھے بچہ سمجھتا تھا بات تو تھیک ہے دونوں ایک کمرے میں سوتے ہیں لیکن ابھی تیری عمر بہت کم ہے اور وہ ابھی بہت غبرائی ہوئی ہے تو اپنے کمرے میں جا کچھ دن کے بعد تُو بھی اس کے کمرے میں چلا جانا میں بھی سمجھ گیا اور جا کر اپنے کمرے میں ہی سو گیا میں اسکول میں پڑھتا تھا اور شام کے ٹائم ایک میکنک کے پاس بھی جاتا تھا بابا نے کہا تھا کہ میں وہاں پر کام کروں گا کچھ پیسے بن جائیں گے اسکول میرا گورمنٹ تھا وہاں پیسے لگتے نہیں تھے بابا نے تو ویسے ہی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی ان کو میری پڑھائی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ تو میری ماں کہتی تھی کہ بچے کو کچھ پڑھا لو تاکہ کل کو اسے اچھی نوکری مل جائے ورنہ تمہاری طرح ہی بن جائے گا صبح کھلی تو میری بیوی آٹا گون رہی تھی میں نے اسے کہا کہ کیسی ہو تم ٹھیک ہو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہوں اور اپنے کام میں لگی رہی اس کے بعد اس نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور میں نے کہا کہ مجھے انڈہ بنا دو لیکن انڈے کے اوپر تھوڑی کچھی سبزی رکھ دینا تو کہنے لگی کہ تم بچوں کی طرح نکھرے کرتے ہو پتہ نہیں کیوں وہ بھی تو ماں کی طرح ہی نکھرے کر رہی تھی جبکہ میری بیوی تھی خیر میں ناشتہ کر کے سکول کو چلا گیا لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سکول جا رہا ہوں نہیں تو واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا کہ رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی اس نے کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی مرضی دیر سے آؤ آپ پر کوئی روک چوک نہیں ہے اگلے دن بابا کے ہاتھ میں ماں کے زیور دیکھے دو چار ہی تھے کہنے لگے کہ ان کو بیچنے جا رہا ہوں گھر میں چھوٹی سی دکان بناوں گا میں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو گھر تو چلی رہا ہے ہماری زمینوں سے پیسہ مل جاتا تھا اور دودھ بھی سستا ہی ملتا تھا گھر اپنا تھا بجلی کا بھی لاتا نہیں تھا اور کھانا پینا تو میں اپنے پیسے سے پورا کر دیتا ہوں بابا نے کہا کہ نہیں آج گرل خرچہ بہت بڑھ گیا ہے گھر میں ایک اور میمبر آ گیا ہے اس لیے مجھے یہ بیچنے پڑیں گے بابا نے زیور بیچ دیے اور گھر کی بیٹھک میں ہی کرانے کی دکان بنا کر بیٹھ گئے وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے تھے اور میری بیوی بھی عجیب تھی جب میں سکول سے آتا میری بیوی بابا کے کمرے میں ہی ہوتی تھی اور جب پوچھتا تو کہتی تھی کہ میں کمرہ صاف کر رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ میری سوچ بدلی تھی یا نہیں لیکن وہ میری بیوی تھی اس لیے اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی پر رات کو بابا ہم کو ایک ساتھ سونے نہیں دیتے تھے اور دن میں بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی جب میں اسے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح دکار دیتی تھی ایک دن میں گھر آیا تو میرے بابا اور میری بیوی دونوں ہی گھر پر نہیں تھے میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں گئے ہیں اس لیے ان کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بہت ہی خوش اور ہستے کھیلتے واپس آئے تھے میں نے کہا کہ کہاں گئے تھے آپ لوگ تب انہوں نے کہا کہ تم تو اس کو کہیں لے کر جاتے نہیں ہو گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی اس لیے میں اس کو باہر لے گیا تھا اس نے گھر کا سمان بھی لینا تھا میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں کچھ سمان تو نہیں تھا مگر ایک شوپر ضرور تھا جب ایک کمرے میں گئی تو میں بھی کمرے میں چلا گیا میرے بابا نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو میں نے کہا کہ کیا بات بھی نہیں کر سکتا اتنا بول کر میں بیوی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تو جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بابا کی شکل ایسے اتری ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں میں اعلان جنگ کر کے گیا ہوں میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے شوپر لے لیا جو مجھے دکھا نہیں رہی تھی میں نے دیکھا تو اس میں اس کی اپنی چیزیں تھی جیسے کی میک اپ وغیرہ میں نے اسے کہا کہ تم تو یہ ساری چیزیں چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی میں تمہارا پتی ہوں تمہاری چیزیں لا سکتا ہوں تو بیوی بولی تمہارے پاس اتنے پیسے ہی کہاں ہوتے ہیں میں نے اس لئے تمہارے بابا کو کہہ دیا تھا تو کیا غلط کیا بیوی اس گھر میں رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے لے دیے تو کیا مسئلہ ہے میں نے کہا کہ ہاں تمہارے باب جیسے ہے ان کو انکل کیوں کہتی ہو بابا ہی کہا کرو ان کی بھی تو کوئی بیٹی نہیں ہے اس لئے ان کو اچھا لگے گا میری بیوی نے کہا کہ کیا میں ان کو بابا کہوں میں نے کہا کہ ہاں کیوں تم ان کو بابا نہیں کہہ سکتی تو بولی ٹھیک ہے کہہ دوں گی مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ دیر میرے کمرے میں نہیں رہو جب انہوں نے منع کیا ہے تو اچھا نہیں لگتا میں نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے کھانا لگاؤ پر جب رات ہوئی تو مجھے میری بیوی کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی پہلے تو مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ آوازیں پتہ نہیں کس کی ہے پھر میری آنکھ کھلی تو واقعی میں آوازیں آ رہی تھی اور یہ آواز میری بیوی کی تھی وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی جیسے میری ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کیا کرتی تھی ایسے ہی آوازیں آ رہی تھی میں سوچنے لگا اس ٹائم وہ کس سے لڑائی کر رہی ہے گھر میں تو میرے علاوہ صرف بابا ہی ہے بابا سے بتمیزی تو نہیں کر رہی ہے مگر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں تھی ہی نہیں تھوڑی دیر بعد کچن سے آئی میں نے کہا کہ وہاں پر کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ کھڑی تھی کہنے لگی کوئی بھی نہیں تھا کچھ نہیں ہوا اور پھر کمرے میں سو گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں حیران رہ گیا کہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی اور وقت گزرنے لگا ماں کے جانے کے بعد ویسے تو بابا کو بہت دکھی رہنا چاہیے تھا لیکن میں بہت خوش رہتے تھے آہستہ آہستہ میں بھی پریشان ہونے لگا کہ بیوی میری ہے اور مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت تک نہیں ہے کیونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی اور میں اس طرح کی چیزوں کو سمجھ رہا تھا اور بابا کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تو تم لوگ بہت چھوٹے ہو میں نے اپنے باب سے کہا کہ اگر میں چھوٹا تھا تو میری شادی کیوں کروائی تھی آپ نے بابا نے مجھے بڑی باتیں سنائی اور کہا کہ آج کل کے تو بچے کو بچہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتے ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں تمہاری شادی اس لئے کروائی تھی کہ گھر میں کوئی عورت آ جائے اور وہ کتنے اچھے طریقے سے گھر کو سمال رہی ہے تو اسے تو سبزی تک نہیں بنتی تو روٹیا کہاں سے بناتا بزار کے کھانے کھا کر ہم دونوں کے لیور میں السر ہو جانا تھا تجھے تو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے ابھی تو بچہ ہے نا تو بچہ ہی رہے میری بیوی تھی تو میری بیوی لیکن اس میں بیوی والی کوئی حرکت نہیں تھی مجھے تو میرے بابا نے منع کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی تھے ہم مل کر کبھی کوئی بات کر سکتے تھے چھپ کر کہیں مل سکتے تھے ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے پتی پتنی تھے اس طرح تو محبت بڑھتی ہے اور رشتے میں خوبصورتی آتی ہے چوری چوری ملنے کا مزہ یہ کچھ اور ہوتا ہے پھر وہ بھی اپنی بیوی سے ملنا تو اس میں تو الگ ہی بات ہے اور کوئی غلط بات بھی نہیں ہوتی میرے دوست میری قسپت پر بہت اچھی بتاتے تھے اتنی سے عمر میں اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے تجھے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ تیرے سے کافی بڑی ہے جلدی بوڑی ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں عورت بھی تو بڑی عمر کے مردوں سے شادی کرتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے شادی میری ہوئی تھی لیکن خوشیہ بابا کو چڑھی تھی ایک بار میری بوہ نے کہہ دیا کہ بہو کو پا کر بڑا ہی خوش ہو گیا ہے میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا شرما رہے تھے بوہ نے کہا کہ جلدی سے کوئی پوتا ہے پوتی آ جائے تو اس گھر میں رونک لگ جائے گی انہوں نے کہا کہ ضرور ایسا ہوگا جبکہ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیسے ہوگا لیکن آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی بابا دنیا والوں کے سامنے خوش تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ بیٹے کی شادی کر دی اور بیٹا بہت خوش ہے لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتے تھے کہ ابھی تک بیٹے کو اس کی بیوی سے دور رکھے ہوئے ہیں اور بیوی کو صرف گھر کے کام اور برطن دھونے کے لئے لائے ہیں میری بیوی پورا دن میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی تھی رات میں بھی جب میں آتا تو یا تو میرے بابا کے کمرے میں ہوتی اور نہیں ہوتی تو بہانے بہانے سے بابا کے کمرے میں جاتی رہتی کبھی کہتی صفائی کر رہی ہوں کہ شادی میری ہوئی تھی اور سیوا بابا کی کر رہی تھی میرے بابا اپنی پسند کے کھانے بنواتے تھے میری بیوی ان کے پاؤ بھی دبایا کرتی تھی ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاؤ دبا دو تو کہنے لگی کہ میں تمہارے پاؤ کیوں دباؤں تو میں نے کہا تم میری بیوی ہو میں محنت کا کام کرتا ہوں میکنک کے دکان پر کام کرنا آسان نہیں ہوتا اگر میرے پاؤ دباؤ گی تو کیا ہو جائے گا تو کہنے لگی کہ نہیں بابا نے منع کیا ہے نا تو میں نے کہا کہ انہوں نے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے میں تو باہر سے ہین میں چربائی پر بیٹھا تھا تھوڑی دیر سائٹ پر بیٹھ کر پاؤ دبا دو تو اس نے صاف منع کر دیا تھا جب میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ چپ چاپ میرے پاؤ دباؤ تو اس کو تھوڑا سا گسے آنے لگا پھر میں نے کہا بیوی ہو میری کوئی غیر تو نہیں ہو اور اس کے بعد وہ کچھ لا جواب سی ہو گئی پھر آس پاس دیکھنے لگی اور میرے پاؤ دبانے کے لئے بیٹھ گئی لیکن ابھی دو ہی منعت ہوئے تھے کہ بابا گھر میں داخل ہوئے اور میری بیوی نے میرے پاؤ چھوڑ دیے اور ایک طرف کھڑی ہو گئی وہ میرے بابا سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے بابا اس کی جان نکال لیں گے میں نے کہا کہ کھڑی کیوں ہو گئی ہو بیٹھ جاؤ تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی لیکن بابا کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لیں میں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں میری بیوی ہے میں اس سے پاؤ دبا رہا ہوں کیا ہو گیا ماں بھی تو آپ کے پاؤ دبایا کرتی تھی تو بابا نے کہا کہ تمہاری ماں کی بات الگ تھی اور اس سے تم اپنے پاؤ نہیں دبا سکتے ہو اچھا نہیں لگتا ہے بڑی ہے تم سے میں بچہ تو ضرور تھا لیکن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا میں نے کہا کہ بیوی اگر عمر میں بڑی ہوتی ہے چھوٹی تھی آپ ماں سے بڑے تھے تو پھر آپ نے کیوں ماں کو پیار نہیں کیا اگر بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے تو چھوٹوں پر بھی پیار لٹانا ضروری ہوتا ہے بابا نے کہا کہ تیری زبان بہت چل رہی ہے تجھے تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا میں نے کہا کہ میں اب شادی شدہ ہوں آپ کا بچہ نہیں ہوں آپ مجھے میری بیوی کے سامنے اس طرح سے چلا نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ پہلے زمین سے نکل تو جا بڑا آیا شادی شدہ ہونے والا مجھے گصہ آ گیا میری بابا سے لڑائی ہو گئی مجھے کچھ گڑبر لگ رہی تھی کہ جب سے بابا سے لڑائی ہوئی تو میری بیوی نے مچت اس کے بعد بات ہی نہیں کی اور بابا کے لئے چائے بنا کر پھر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد آئی ایک دن میری بیوی بابا کے کمرے میں سے نکلی تو میں بابا کے کمرے میں چلا گیا بابا گھر پر تو نہیں تھے لیکن ان کے کمرے میں چیزوں کو دیکھنے لگا اور پھر مجھے کچھ ایسا ملا کہ میں حیران رہ گیا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ساری کہانی میرے سامنے آگئی آنکھوں سے آسو بھی بے رہے تھے کہ اپنے ہی باپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا جو بھی چیز مجھے ملی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی جب میں باہر آیا تو میری بیوی سہن میں جھاڑو لگا رہی تھی میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر مو پیچھے کر لیا میں چاچا کے گھر چلا گیا اور ان کو جا کر ساری بات بتا دی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا کیونکہ جو چیز مجھے بابا کے کمرے سے ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کی شادی کے پیپرز تھے جس میں دولہن کی جنگہ تو میری بیوی کاجل کا نام لکھا تھا لیکن دولہ کی جنگہ میرے بابا کا نام لکھا تھا ان لوگوں نے شادی کی تھی اور میری شادی نکلی تھی میری بیوی کاجل نہیں تھی وہ میرے بابا کی بیوی تھی بابا نے اس سے شادی کی تھی کیونکہ بابا ماں کے جانے کے ایک دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن جب رشتہ داروں نے ان کو باتیں سنائی اور ان کو شرم دلائی تو انہوں نے مجھے استعمال کیا لوگوں کو یہ کہا کہ میری بیوی ہے جبکہ انہوں نے خود اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی ان کی بیوی تھی میری بیوی نہیں تھی وہ تب ہی تو مجھے اس کے کمرے میں جانے تک نہیں دیتے تھے مجھے کہتے رہے کہ تم چھوٹے ہو اور لڑکی بڑی ہے جبکہ بابا نے بیس سال سے بھی زیادہ چھوٹی لڑکی کے ساتھ رشتہ رکھا اور وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ خوش تھی کیونکہ میرے پاپاوں سے کہیں اور سے نہیں لائیں تھے بلکہ سڑک سے ہی پکڑا تھا شاید وہ شادی سے پہلے بھی اس طرح کے کام کیا کرتی تھی میرے رشتہ داروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا میں بھی اپنے بابا کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا نہیں رہنا چاہتا تھا ان کے ساتھ ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کی جاتا ہے تو جائے میں اپنے چاچا کے ساتھ رہنے لگا چاچا نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کروگے اپنی پڑھائی پر دھیان دو گے میں نے ٹویلتھ کر دیا تھا ٹویلتھ کے بعد پرائیویٹ ٹرام بھر دیا تھا اس کے بعد میری نوکری لگ گئی میں پندرہ سے بیس ہزار کمانے لگا کاجل بابا کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور ہم میرے بابا اکیلے ہی رہتے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا کہنا ہے کہ میں معافی نہیں مانگنا چاہتے بابا نے سارے زندگی میری ماں کو زلیل کیا وہ بیمار ہوئی تو ان سے لڑتے رہے کیونکہ ان سے ان کا صرف ایک ہی مطلب تھا وہ دنیا سے چلی گئی پھر مجھے استعمال کیا جھوٹ بولا کہ تمہاری شادی کروائی ہے میری جذبات کے ساتھ کھلوار کیا مجھے تو اب شادی کرنی ہی نہیں ہے میں پیسے کمانے میں لگا ہوں جب تک اپنا گھر نہیں بناتا شادی نہیں کروں گا میرے چاچا کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے ہی تمہاری شادی کروا دوں گا وہ بہت اچھی لڑکی ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے بابا کے لے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے فرتے ہیں کہ میں تو بڑا خوش ہوں میرا بیٹا منحوس تھا اور جب تک میرے گھر میں رہا میرے گھر میں منحوسیت رہی اب تو میں بڑی اچھی زندگی جی رہا ہوں ایسا فلم اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے شاید بابا کا انصاف اوپر والے کا یہی ملے گا ان کا خلاف اس نے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بس نے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اوپر والے نے مجھے کامیاب کر دیا اور میں کچھ بن گیا اور چاچہ نے میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دی اور آج ہم دونوں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں دہنواد دوستو